ہماری مت ماری گئی ہے الطاف گہور بیوروکریٹ تھے صحافی تھے اور دانشور تھے میں روز ان کے پاس جاتا تھا اور ان کی گفتگو سے لطف اٹھاتا تھا میں نے ایک دن ان سے پوچھا سر آپ لوگ جہاں دیدہ پڑھے لکھے اقل مند اور تجربہ کار تھے آپ کے سامنے انیس سو اکتر میں ملک ٹوٹ گیا لیکن آپ لوگ اسے بچا نہیں سکے آپ کو چاہیے تھا آپ سیاست دانوں کو بھی سمجھاتے عدلیہ کے پاؤں بھی پکڑ لیتے اور فوج کو بھی آئین کے دائرے میں لے آتے آپ لوگوں نے ایسا کیوں نہیں کیا گوھر صاحب اداسی میں اپنے لمبے بالوں میں ہاتھ پھیڑنے لگے وہ بڑی دیر تک انگلیوں سے کنگی کرتے رہے اور پھر نرم آواز میں بولے جاوید ہماری مت ماری گئی تھی ہم بخلا گئے تھے کنفیوز ہو گئے تھے اور جب ہماری آنکھ کھلی تو آدھا ملک ہمارے ہاتھ سے جا چکا تھا وہ رکے مزید چند منٹ کنگی کی اور پھر بولے بیٹا یہ یاد رکھو جب انسان کی مت ماری جاتی ہے تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن اسے نظر نہیں آ رہا ہوتا وہ سن رہا ہوتا ہے لیکن اسے سنائی نہیں دے رہا ہوتا اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ہمارے ساتھ انیس سو اکتر میں یہی ہوا تھا الطاف گہوڑ دنیا میں نہیں رہے لیکن مجھے آج اس ملک میں انیس سو اکتر جیسی صورتحال نظر آ رہی ہے یوں محسوس ہوتا ہے پوری ریاست کی مت ماری گئی ہے ہم ایک ایسا جہاز بن چکے ہیں جو تیزی سے نیچے گر رہا ہے لیکن کوئی پائلٹ اسے بچانے کے لیے تیار نہیں ہم سب کنفیوزن میں ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں ملک میں خوفناک آئینی بہران ہے لیکن کوئی ادارہ اس بہران سے نبٹنے کے لیے تیار نہیں یہ سب اپنی اپنی گردن بچانے میں مصروف ہیں جبکہ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں اگر جہاز گر گیا تو صرف مسافر نہیں مریں گے ہم بھی ان کے ساتھ ہی مارے جائیں گے مگر یہ اس کے باوجود آنکھیں نہیں کھول رہے شاید منحیصل قوم ہماری مت ماری گئی ہے آپ پنجاب کو دیکھ لیں یہ بارہ کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے پورے برعظم یورپ میں کسی ملک کی آبادی بارہ کروڑ نہیں لیکن پنجاب اگر ملک ہوتا تو یہ دنیا میں باروہ بڑا ملک ہوتا لیکن اس میں ستائیس دنوں سے کوئی حکومت نہیں اسمان بزدار نگران وزیر اعلیٰ ہیں یہ بے اختیار ہیں حمزہ شہباز اسمبلی میں مارک کٹائی کے بعد وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں لیکن گورنر ان سے حلف نہیں لے رہے وفاقی حکومت نے صدر کو گورنر ہٹانے کی سمری بھیجوا دی لیکن صدر نے چمکتے دانتوں کے ساتھ گورنر کو گورنر ہاؤس میں بیٹھے رہنے کا حکم دے دیا لہٰذا ایک وزیر اعلیٰ فارغ ہو کر پھر رہا ہے اور دوسرا منتخب ہو کر سڑکوں پر گشت کر رہا ہے اور یوں ستائیس دنوں سے بارہ کروڑ لوگوں کے صوبے میں کابی نہ ہے اور نہ ہی وزیر اعلیٰ اور مجال ہے کسی کو شرم آتی ہو ایسے حالات تو آج افریقہ کے انتہائی پسماندہ ملکوں میں بھی نہیں ہوتے دوسرا عمران خان ایک مراسلے کا جھنڈا اٹھا کر سڑکوں پر پھر رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کی دو میٹنگز ہو چکی ہیں سفیر اسد مجید کو بھی بلا کر پوچھا جا چکا ہے لیکن کسی جگہ کوئی سازش کوئی دھمکی نہیں نکلی ملک کے مقتدر ترین ادارے اور آلہ ترین کمیٹی دو بار یہ معاملہ کلیر کر چکی ہے لیکن عمران خان نہیں مان رہے اور یہ کنفیوزن میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں لیکن انہیں کوئی روک بھی نہیں رہا یہ اگر جیڈیشل کمیشن بنوانا چاہتے ہیں تو آپ بنا دیں عدالت فیصلے کی ذمہ داری لے لے اور ساتھ ہی یہ عبوری حکم جاری کر دے کمیشن جب تک فیصلہ نہیں کرتا کوئی فریق میڈیا جلسے یا سوشل میڈیا پر اس موضوع پر بات نہیں کرے گا یہ معاملہ بھی نبٹ جائے گا ملک میں کنفیوزن کی فضاء ختم ہو جائے گی اور آخر میں کمیشن سب کی سن کر فیصلہ کر دے ہم جانتے ہیں یہ معاملہ پاکستان کی ساری سفارتی اور معاشی چولیں ہلا دے گا لیکن ہم اس کے باوجود اسے طول دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی شاید واقعی ہماری مت ماری گئی ہے آپ مت کا اندازہ کر لیجئے ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ملک میں حکمرانی کس کی ہونی چاہیے آئین سپریم ہے پارلیمنٹ سپریم ہے سپریم کورٹ سپریم ہے فوج سپریم ہے یا پھر لانگ مارچ دھرنے اور سڑکیں سپریم ہیں ہم آج تک یہ تائین بھی نہیں کر سکے آپ مہربانی فرما کر ایک ہی بار یہ فیصلہ کیوں نہیں کر دیتے ریاست کی اصل طاقت کس کے پاس ہوگی یہ ملک اگر پارلیمنٹ نے چلانا ہے تو پھر اسے چلانے دیں فیصلے اگر آئین کے تحت ہوں گے تو پھر آئین کو باپ مان لیں اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم ہوگا تو پھر سپریم کورٹ کو مائی باپ مان لیں اور اگر ملک فوج نے چلانا ہے تو پھر ایک ہی بار یہ ذمہ داری فوج کو سونکتیں تاکہ ملک میں استحقام تو آئے ہمارے سامنے چین، ایران، کیوبا کی مثالیں موجود ہیں کیوبا میں انیس سو اٹھاون میں انقلابی حکومت آئی اور یہ لوگ چونسٹھ برسوں سے جیسے تیسے ملک چلا رہے ہیں اور ملک چل بھی رہا ہے چین نے انیس سو انچاس میں سوشلزم کو اپنا آئین اور ون پارٹی سسٹم کو اپنا سیاسی نظام بنا لیا اور یہ آج معاشی سوپر پاور ہے ایران میں اصل طاقت علمائی دین کے ہاتھ میں ہے اور یہ ملک بھی جیسے تیسے چل رہا ہے وہاں کسی چیز کی قلت نہیں لیکن ہم پچھتر برسوں میں ملک میں کسی ایک سپریم ادارے کا تائین نہیں کر سکے لہٰذا ہم آج بند گلی میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کیا ملک اس طرح چل سکتے ہیں یہ بائیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور اسے پچھتر برس ہو چکے ہیں لیکن ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہماری طوانائی کی ضرورت کتنی ہے اور ہم نے یہ ضرورت پوری کیسے کرنی ہے ملک میں ایک ہفتے سے زیادہ پیٹرول نہیں ہوتا بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت چھتیس ہزار سولہ میگا وارٹ ہے ہم پیدا اٹھارہ ہزار اکتیس میگا وارٹ کر رہے ہیں اور شارٹ فال سات ہزار چار سو ارسٹھ میگا وارٹ ہے زرائی ملک ہونے کے باوجود گنگ دم ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے ستر فیصد دالیں ہم باہر سے منگواتے ہیں ہم آج تک ککنگ آئل کے لیے سویا بین، پام، سورج مکھی اور کنولا پیدا نہیں کر سکے ملک میں کل چالیس چھوٹے بڑے دریاء ہیں لیکن ہم پانی کو بھی ترس رہے ہیں سیویلائزیشن دس ہزار سال پرانی ہے مگر سیاہ نہ ہونے کے برابر ہیں دنیا کی پچاس بلند ترین چوٹیوں میں سے انیس پاکستان میں ہیں لیکن کوہ پیما آ جاتے ہیں تو ہم ان کے سر اتار دیتے ہیں ملک کو موٹر ویز یا میٹروز کی ضرورت ہے یا نہیں ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ملک کا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے ہم آج تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے الیکشن کس نے کرانا ہے یہ بھی تیع نہیں ہوا آرمی چیف کا تائین کیسے ہوگا یہ فیصلہ بھی تاحال نہیں ہو سکا ہمارے کس ملک کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے ہم آج تک یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکے مذہبی اور قانونی آزادی کہاں تک ہونی چاہیے اور یہ کہاں پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے یہ بھی تیع نہیں ہوا موسیقی حلال ہے یا حرام ہے تصویر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے مسجد ریاست نے بنانی ہے یا لوگ بنا کر اس میں تقریریں شروع کر دیں گے ہم نے یہ فیصلہ بھی نہیں کیا کرپشن کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہونی چاہیے یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکا اور سیاسی جماعتوں کے لیے فورن فنڈنگ کی گنجائش ہے یا نہیں یہ تیع ہونا بھی باقی ہے لہٰذا ہم پھر اس ملک کو ملک کیسے کہیں گے اور یہ کیسے چلے گا میں بار بار عرض کر رہا ہوں اور میں مرنے تک عرض کرتا رہوں گا آپ مہربانی فرما کر چند بڑے فیصلے کر لیں آپ کم از کم بیس سال کے لیے ترقیاتی اور معاشی پالیسی تیع کر دیں ملک میں رہنے اور آنے والے دونوں کو معلوم ہونا چاہیے پانچ سال بار ٹیکس کی شرعہ اتنی ہوگی تاکہ کمپنیاں اور لوگ پلاننگ کر سکیں اور ہم یہ فیصلہ بھی کر لیں ہم نے فلاں سال تک اتنے ڈیمز، سڑکیں، ہسپتال، سکول اور یونیورسٹیاں بنانی ہے اور یہ جب شروع ہوں گی تو یہ وقت پر ختم ہوں گی اور بیوروکرسی اور عدلیہ دونوں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گی ہمیں کم از کم خوراک کے معاملے میں بھی ہر لحاظ سے خود کفیل ہونا چاہیے ہم جو بھی کھائیں اپنا کھائیں خوراک باہر سے امپورٹ نہیں ہونی چاہیے پیٹرول کا استعمال بھی کم سے کم کر دیں آپ فیصلہ کر لیں دوہزار تیس تک پاکستان کی تمام گاڑیاں اور موٹر سائیکل الیکٹرک ہو جائیں گی آپ تعلیم کو بھی فنی تعلیم پر شفٹ کر دیں اسی فیصد طالب علموں کو ہنر سکھائیں ڈگری نہ دیں آپ بے روزگاری پر پابندی لگا دیں ملک میں اٹھارہ سال کے بعد کوئی شخص بے روزگار نہیں ہوگا یہ کچھ نہ کچھ ضرور کمائے گا اور جو خلاف ورزی کرے اسے جیل میں بند کریں یا پھر کسی فیکٹری میں زبردستی بھرتی کرائیں اور وہ جب تک کوئی ہنر نہیں سیکھ لیتا وہ جیل میں رہے یا مفت کام کرے ریاست ایکسٹینشن پر پابندی لگا دے کوئی سرکاری ملازم وہ خواف فرشتہ ہی کیوں نہ بن جائے وہ وقت پر ریٹائر ہوگا اور وہ اپنی پوزیشن پر دوبارہ تائیونات نہیں ہو سکے گا سپریم کورٹ کی طرح تمام اداروں میں سینئر موسٹ خاموشی سے چیف بن جائے گا اداروں کے سربراہوں کی تائیوناتی کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہونا چاہیے ملک کو بزنس کے لیے کھول دیں ملک کا کوئی بھی شہری آن لائن ریجسٹریشن سے کاروبار شروع کرے کم از کم پانچ لوگوں کو جاب دے اور ریاست اس سے اس کے فنڈز کے بارے میں نہیں پوچھے گی اور خدا کا واسطہ ہے ایک ہی بار عدالتوں میں زیر التوا ساڑھے اکیس لاکھ مقدموں کا فیصلہ کر دیں پورا ملک مقدموں میں بندہ ہوا ہے ملک میں کوئی بھی مقدمہ چھے ماہ سے اوپر نہیں جانا چاہیے خدا کا کہر آدھے ملک نے مقدمے کر رکھے ہیں اور آدھے یہ کیس بھگت رہے ہیں کام کس نے کرنا ہے لہٰذا میری درخواست ہے ملک کو بڑے فیصلوں کی ضرورت ہے مہربانی فرما کر فیصلے کریں ورنہ شری لنکا بننے کے لیے تیار ہو جائیں لوگ وہاں ایک لیٹر پیٹرول کے لیے سارا دن لائن میں کھڑے رہتے ہیں اور یہ لوگ بھی چھے ماہ پہلے تک یہی کہتے تھے ہم دیوالیا نہیں ہو سکتے اور یہ آج کہاں ہیں کانوں کو ہاتھ لگائیں اور اگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر علامہ تاہر القادری کو بھی ٹرائے کر لیں بس اب یہی بچے ہیں شاید یہ آ کر ملک سے تیل کے دریا نکال لیں